فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے آج کا وی لوگ بھی کافی اہم ہوگا اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ اس کو آخر تک دیکھیں اور کوشش ہم کریں گے کہ آخر میں کچھ ایک دو اہم خبریں بینر اقبامی سطح پر بھی بہت اہمیت کی اہم خبریں جو ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ساتھ شیئر کروں آج آپ نے دیکھا کہ جو پانچ رکنی بینچ ہے اس نے ایک فیصلہ دیا عمرتہ بندیال صاحب کی سربراہی میں اور فیصلہ ہوئی آیا الحمدللہ جو اس چینل نے آپ کو آج سے بیس دن پہلے بتا دیا تھا کہ صدر کے حکم کی توصیق ہوگی اور کل پھر اسی چینل سے آپ کو یہ بھی بتا دیا گیا تھا کہ اس کی ایک دن کی جو تاخیر کی وجوہات ہیں وہ کیا ہوں گی اور جو ججز جو ہیں اس پر اختلافی نوٹ دینے جا رہے ہیں ان اختلافی نوٹ کو تھوڑا سا لائٹ کرنے کے لیے یا مزید کچھ معاملات کو درست کرنے کے لیے ایک دن کا ٹائم لیا گیا ہے اور وہ آپ نے دیکھا کہ سب کچھ اسی طرح ہوا اچھا اس تمام صورت حال کے اندر یہ تو تھی ویوز آف فیصل محمد کے حوالے سے لیکن اب جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت اتھر من اللہ صاحب اور عمرتہ بندیال صاحب اور ان کے ساتھ ہی ہے اور جو پانچ رکنی بینچ نے اس وقت فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں وہ بالکل درست فیصلہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جمہوریت کو بحال رکھنے کے لیے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں حیرت کرتا ہوں کہ کیسے کیسے لوگ منسٹر بن گئے اور کیسے کیسے لوگ لاو منسٹر بن گئے کل میں نے اس کی پوری باب کو اس کی وہ اجزاء ترقی بھی بتا دی تھی کہ جب وہ چار آدمی ہو گئے چار معزز جج علیدہ ہو گئے اور جب چار معزز جج علیدہ ہونے کے بعد اس بینچ کو پانچ کا اعلان کر دیا گیا ڈکلیئر کر دیا بینچ تو دو کا بھی ہوتا ہے بینچ تین کا بھی ہوتا ہے بینچ پانچ کا بھی ہوتا ہے تو کل پانچ کا بینچ ڈکلیئر ہو گیا تھا پانچ کے بینچ نے ڈکلیئر ہونے کے بعد انہوں نے پھر فیصلہ کیا تو یہ فیصلہ جو ہے تین دو کے حوالے سے بلکل درست ہے اچھا اب پھر یہ کہا جا رہا ہے حکومت آ کر یہ کہہ رہی ہے وہ ہمارے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ تو جناب وہ چار تھے چار سے دو چلے بھئی دو جو علیدہ ہوئے جو چار علیدہ ہوئے وہ علیدہ ہو چکے تھے انہوں نے کوئٹ کر لیا تھا جب ایک پروسیجر کے اندر کوئی جج اپنے آپ کو کوئٹ کر لیتا ہے کسی چیز سے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس بینچ کا ایسا نہیں ہے اچھا پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ لوگ میں سمجھانے کی بات کر رہوں آپ کو کہ جو قانون میں جو فیصلہ جو اختلافی نوٹ آیا ہے اس اختلافی نوٹ کے اندر بھی جن لوگوں نے اختلافی نوٹ لیا وہ ان میں دو کے ہیں انہوں نے یہ نہیں لکھا کہ ہمارا یہ فیصلہ ہے کہ ہم اس پر اختلاف کر رہے ہیں اور ہمارے اس اختلاف کی وجہ سے یا وہ دو ججز جو خود کو کوئٹ کر گئے ہیں جو بھی تھا اس میں کوئی ذکر نہیں ہے انہوں نے دو ججز نے جو اختلاف کیا ہے وہ انہوں نے اپنا کیا ہے یعنی ان کا ذاتی ہے انہوں نے اختلاف کیا ہے تو کتنا اختلاف ہوا دو کا تین نے جو ہے کیا کہتے ہیں اس کے حق میں فیصلہ دیا تو جو عدلیہ کے اندر جو ہے سیدھا اس کو تو مطلب کو گھڑ بڑھ ہی نہیں کرنے کی یہ پتہ نہیں کیوں بس سیاست کو جو ہے عدلیہ پر حاوی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں دیکھیں ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں جو لوگ مجھے کہتے ہیں نا ہمیشہ یا فوج کو میں فوج کا نمائندہ نہیں میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو گمراہ کر دیا گیا لوگوں نے ہمیشہ جب بھی کسی سے بات ہو جب جتنے بھی جو لفافی تجزیہ نگا رہے ہیں وہ جی پاکستان کے پر بیس سال تک فوج کا حکومت رہی ہے وہ جناب تیس سال تک فوج کا بھائی میری بھی تقیباً ساٹھ سال کی عمر ہو گئی ہے میں نے بھی پاکستان کے اندر سیاست کی ہے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیاستدان جو ہے کیوس پیدا کرتے ہیں سیاستدان کہ جب یہ بات ہے آئین کے اندر کے نوے دن کے اندر الیکشن کرانا ہے تو کیوں نہیں پھر سیاستدان الیکشن کرا رہے تھے اب مجھے بتائیے نا نہیں کرایا نا کہ جنہے سیاستدان الیکشن اتنا ہنگامہ ہوا آپ دیکھ رہے ہیں ملک کو کیا حال ہوگیا ملک کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا انہوں نے آئین جب کہتا ہے کرا دو نوے دن میں تو نہیں کر رہا ہے اچھا چلو ٹھیک ہے نہیں کر رہا ہے زید پیڑ گیا اس کے بعد کیا ہوا مسئلہ عدلیہ کے اندر آ گیا عدلیہ نے جب کہہ دیا آج عدلیہ نے بھی فیصلہ دے دیا ہے تو اس کے بعد بھی کہا جا رہا ہے کہ نہیں جناب یہ تو بینچی غلط تھا وہ کیونٹ کر گئے وہ پانچ کو تین کو تین کو پانچ کو سات کو نو پہ عجیب قسم کی مطلب اجزاء ترقی بھی جمع تفریق کی جا رہی ہے یہ کیوں کیا جا رہا ہے اور آج کو میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یا بی بی الیکشن نہیں کرانا چاہتی تو آپ مجھے بتائیں یہ کیا اس کون پیدا کر رہا ہے فوج پیدا کر رہی ہے یہ فوج پیدا کر رہی ہے فوج میں نہ کر رہی ہے کہ الیکشن نہ کراؤ فوج نے تو فوج تو بالکل لا تعلق ہے میں بتا اگر فوج کا اس میں انٹرمنشن ہوتا تو یہ سو موٹر نوٹس لیا ہی نہیں جاتا یہ میں آپ کو پہلے بتا رہا ہوں اب دیکھیں آپ کتنا زبردست گیپ اس وقت سیاستدانوں نے پیدا کر دیا وہ آڑ گئے ہیں آج کہہ رہے ہیں آپ منسٹر صاحب آ کے کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے وزارت داخلہ صاحب فرما رہے ہیں کہ نہیں جناب یہ بالکل غلط ہے وہ تو یہ ہے اور وہ انہوں نے آ کے پھر عمران خان کے خلاف جو ہے مطلب باتیں کرنا ہی شروع کر دیں تو یہ کیا چیز ہے یہ آپ دیکھیں کہ تشویش ہو رہی نا ٹکراؤ کی طرف صورتحال جا رہی ہے تو یہ ٹکراؤ کی صورتحال کون پیدا کر رہا ہے یہ سیاستدان پیدا کر رہا ہے نا حکومت پیدا کر رہا ہے یہ غیر ملکی جو یہاں پہ جو طاقتیں جو رول کرتی ہیں پاکستان کے اندر وہ انہوں نے اپنے مہروں کو لڑا دیا تو پھر جب زہر ہے معاملہ خراب ہوگا تو پھر زہر سی بات ہے کون آئے گا پھر کوئی تعلی آزمہ تو آئے گا نا تو پھر تعلی آزمہ کا چیا قصورہ مجھے بتائیے کیا قصور ہوگا فوج کے اگر کل فوج آ کر اگر مثال دور پر حافظ صاحب کل آ کر ٹیک اور کر لیتے ہیں اس ساری صورتحال کے اندر تو پھر کیا آپ حافظ صاحب کو میں حافظ صاحب کا وہ نہیں ہوں میں حق بات کرتا ہوں سج بات کرتا ہوں میں کسی کی بات میں سج بات کرتا ہوں مجھے منہ میں جو فارس کا ڈہ رہے نہ مجھے عمران خان کا ڈہ رہے نہ مجھے نواز جیب کا ڈہ رہے مجھے ڈر صرف واحد اللہ کی ذات کا ہے جو میرے پاس جو علم ہوتا ہے جو میں جانتا ہوں اس سوالے سیدھی بات کرتا ہوں مجھے بتا دے کر کل آج رات بارہ وجہ اگر حافظ صاحب آ کے کہتے ہیں سلام علیکم میرے ہم وطنوں تو بتائی اس میں کس کا خصور ہوگا ان کا خصور ہوگا جب ایک بات کلئر ہو چکی ہے آپ ناکام ہو گئے اپنے ڈسپیوٹ سیاستدان مکمل ناکام ٹوٹل ناکام ہوئے آ گیا پھر صدر صاحب نے اپنا کام کیا صدر صاحب ایک شریف آدمی آ کے اس کی بھی مطلب جس طرح اقزم کے وہ لفاوی تجزینگار اس کی توہین کر رہے ہیں غلط چیز ہے آپ اپنے کوئی کہہ رہا ہے کہ دانتوں کا نگالنے والا کیڑا ہے کوئی کچھ کر رہا ہے کچھ کہہ رہا ہے عجیب یعنی پاکستان میں ایسے واحد میں نے افسوس دیکھا ہے میں نے اس ملک کے اندر کہ جب وہ جس قسم کے تجزیے پیش کرتے ہیں پھر نیچے وہ انگلیش کے اندر ٹرانسلیشن بھی پیش کرتے ہیں تو دنیا ہستی کہ یار یہ کیسا ملک ہے آپ کم از کم یار اپنے صدر کا بندے کی اگر قیال نہیں کرتے تو اہدی کے تو یہ کم از کم یار ریسپیکٹر لو وہ بیچارہ آیا تو اس کو بھی انہوں نے منع کر دیا اس کی بات نہیں مانی اچھا چلو سب نہیں مانی چلو زد بڑھ گئے اب عدلیہ آگئی ہے تو عدلیہ کے آگے بھی آڑ گئے ہیں تو یہ جو ہے نا میں بتا رہا ہوں قوم کو یہ میں ایک پیغام دے رہا ہوں کہ لوگوں کو اس وقت کھڑے ہونا چاہیے عمران خان کے ساتھ اور اگر فوج جو ہے آپ کی جس وقت فوج اگر خدا نہ خاصہ حالات یہ خراب کرتے ہیں کیونکہ یہ حالات خراب کریں گے ان کا پلین یہ ہے میں آپ کو اتا دوں ان کا پلین یہ ہے کہ یہ الیکشن نہیں کرائیں الیکشن نہ کروانے کی چکر میں یہ کوششیں کر رہے ہیں کہ کسی طرح ملک میں کوئی امرجنسی کی صورت لگا دی جائے کوئی معاشی امرجنسی لگا دی جائے کچھ ایسے معاملات پیدا کر دی گیا جس کی وجہ سے الیکشن کو پوسپونٹ کیا جائے اس کے علاوہ اگر خدا نہ خاصتہ اگر ناکام ہوئے تو کچھ خبریں غلط بھی ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کیونکہ کچھ جو برطانیہ کا ایک کیپٹل ہے لنڈن لنڈن کے درمیان اور نئی دہلی کے درمیان کچھ ٹیلی فون رابطے ہوئے ہیں ابھی میں صرف اشارہ کر رہا ہوں آپ کو لنڈن اور نئی دہلی کے درمیان کچھ رابطے ہوئے ہیں کس نے کیے ہیں وہ ابھی فیلال چھوڑ دیں لیکن وہ رابطے اس لیے کیے گئے ہیں کہ وہ پاکستان کے اندر مزید حالات کو خراب کرنا چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کسی نہ کسی تریخیصے انتخابات نہ ہو اور ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے وہ کوئی ہو سکتا ہے کہ سرحدوں پہ کوئی بڑی گھڑ بڑ چورو جائے کیونکہ اگر سرحدوں پہ بھی خدا ہاتھ سا گھڑ بڑ چورو ہو جاتی ہے تو بھی پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کو بتا ہے کہ کیسی صورتحال ہوتی جنگی صورتحال جس میں انتخابات آگے جا سکتے ہیں سال بھی آگے جا سکتے ہیں تو یہ میں بتا رہا ہوں کہ کتنی خطرناک سازش اس وقت تھی اتنا یہ جو ٹولہ جو آگیا مسلط کیا گیا ہے یہ امپورٹڈ گورنمنٹ یہ اتنی خطرناک ٹولہ ہے میں آپ کو بتانی سکتا ہے کہ پسے پردائی لوگ کتنی سازشے کر رہے ہیں تو یہ صرف میرا بتانے کا مقصد ہے کہ یہ جو ہے نا معاملہ اس کو آپ ایزی نہ لیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہیں ہوگا آپ لوگوں کو نہیں پتا بہت کچھ یہ حکومت کرنے کے لیے اور بہت کچھ دعو پر لگانے کے لیے تیار ہے تو لہٰذا جو ہمارے طاقتور حلقیں ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اور میری اس وقت یہی ایک قوم سے بھی میں تو یہی کہتا ہوں کہ عمران خان اس وقت جو بھی ہے جیسا بھی ہے مطلب اس کے اگر قریبی سے کسی نے چوری کی ہے یا بزدار گروپی آگے پیچھے مجھے اس سے کوئی تعلق نہیں لیکن جو میری جو مطلب معلومات ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں جہاں تک میں نے تصدیق کی عمران خان بزاتے خود صحیح ہے اور وہ ریاست کا استحقام چاہتا ہے اور پاکستان کی فوج بھی ہے ریاست کا استحقام چاہتی ہے اور پاکستان کی عدلیہ جو موجودہ بینچ ہے جو لوگ ہیں وہ بھی پاکستان کا استحقام چاہتے ہیں تو یہ تینوں جو ہیں پلر اگر ایک ساتھ کھڑے ہو جائیں اور قوم ساتھ کھڑی ہوگی تو انشاءاللہ پاکستان کو مشکلات سے نکالا جا سکتا ہے یہ ایک بہت اہم صورتحال ہے دوسرا یہ کہ اسی پسمنتر کے اندر اس کو ناکام کرنے کے لیے آج نواز شریف صاحب کے اور زرداری صاحب کے بھی رابطے ہوئے ہیں انہوں نے پوری پوری کوشش کی ہے اور دوسرا ایک بات میں نے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس کے پسے پردہ کیا کوشش ہے زرداری صاحب اب بہت سارے لوگ کر رہے ہیں کہ زرداری صاحب بھی چاہتے ہیں لیکن زرداری صاحب بھی نہیں چاہتے کہ الیکشن ہو میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں سارے تقضیع نکار کر رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو کوئی ہے پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی الیکشن کر رہا ہے وہ چاہتی ہے کہ لمبا لمبا کچھے اور جتنی جلدی جتنی دیر ہو سکتی ہے وہ دیر ہو تاکہ ہم جو سندھ کا جو صوبہ ہے جس کے اندر وہ پینیٹریٹ کر رہے ہیں اکٹوپس کو دیکھا آپ نے اکٹوپس کیسے اندر جا کے پنجے گاڑتا ہے وہ زیادہ زیادہ سندھ کے اندر پنجے گاڑنا چاہ رہے ہیں کراچی کے اوپر تمام علاقے کے اوپر اور اپنا پنجے گاڑنا چاہتا ہے ان کی کیا مضموع مقاصد ہیں میں فیلال بات نہیں کروں وہ آپ سب جانتے تو اب مسئلہ یہ بات ہے کہ میں نے ایک بات یہ کہی تھی کہ بار بار یہ میں کہہ رہا ہوں وسوق کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو کچھ باجوا صاحب کے وعدے تھے جو کچھ باجوا صاحب کر کے گئے تھے میں نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کہ حافظ صاحب اس کو فالو نہیں کریں گے حافظ صاحب نے اس کو توٹل جو ہے اسے ہاتھ کھڑے کر دی ہیں اس کا جو ہے اس بات کی تصدیق آپ نے یہ سارا دیکھا جو سلسلہ چل رہا ہے ٹھیک ہے اور اس کی سب سے بڑی تصدیق اب یہ ہے کہ بی بی مریم جو ہے ہماری بہن ہماری آپا مریم وہ اس وقت جلتے پہ پیروں پہ بھاگتی پھر رہی ہیں اسی لئے بھاگتی پھر رہی ہیں جو میں نے پہلے بھی کہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ مریم نواز صاحبہ سے اس کے بعد یہ جو ہے آپ کی حکومت ہوگی آپ آئیں اپنے معاملات کو درست کریں تو یہ ان کو یقین دہانی تھی اسی یقین دہانی کی وجہ سے یہ انہوں نے کیا کہتے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے شور کیا تھا حافظ صاحب کو لانے کے لیے کہ ان کو پتا تھا کہ یہ بڑے مقبول میرے پسندیدہ ہیں اور ان کے ذہن میں یہ بات بھی تھی کہ حافظ صاحب نے چونکہ عمران خان کی شٹی کی تھی جس وقت آئیس ہے کہ تھے تو ہو سکتا ہے ان کو خیال تھا یا ان کے پاس اپنے قریبی جو لوگ ہیں انہوں نے خبر دی ہوگی کہ یہ تو عمران خان کے بہت سخت دشمن ہے وہ تو دیکھیں آتے ہیں ان کو جیل میں ڈر با دیں گے تو وہ ان کو یہ سوچ کے اوپر لائے تھے لیکن جو لوگ یہ چینل دیکھتے ہیں ویوز آف ایسل محمد میں نے کہا تھا کہ لوگ دیکھتے رہیں فوجی جب آتا ہے نا کسی کا بھی چہیتہ ہو جب فوجی آتا ہے اوپر تو پھر جرنیل جرنیل ہوتا ہے وہ فوج کا جرنیل ہوتا ہے وہ ریاست کے ساتھ ہوتا ہے وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہوگا اسی وجہ سے مریم نواز صاحبہ جو ہیں بہت زیادہ جلتے پیر لے کے اس وقت بھاگی بھر رہی ہیں ریکستانوں میں انہوں نے ٹیلی فون بھی کیا آج کہاں بھی ہے انہوں نے نواز شریف کے ساتھ اور جیسے بات چیت ہوئی ہے حکومت کے ساتھ تو انہوں نے کہا ہے کہ آپ کوشش کریں اور رابطے کریں چیف کے ساتھ اور ان کو بتائیں کہ کیا ہوا تھا کیسا ہوا تھا لیکن یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ چیف نے کسی کا بھی کوئی ٹیلی فون میں چیف نے تمام سیاسی معاملات سے لا تعلقی کا اعلان کیا اب کوئی کچھ بھی کہتا رہے کوئی کچھ بھی کہتا رہے کوئی جرنیل کہے میں اپنی خبر پر خائم ہوں میرے ذرا الحمدللہ میں جانتا ہوں بلکل ٹھیک ہے چیف نے ہاتھ کھڑے کی چیف نے کہا جو بھی کام کریں عدلیہ کو کہہ دیا ہے سیاست کے ساتھ جو بھی کام کرنا ہے قانون کے اندر رہ کے سیاست کرنی ہے کوشش یہ کرنی ہے انہوں نے کہا کہ ہم اس کے ساتھ ہیں ہم ریاست کے ساتھ ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں جو ریاست کو اس تحقام پہنچا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں جو ریاست کو جمہوریت کے ٹریک پہ لے کر آئے اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ میں کوئی بات جو ہے نہ میں کسی کی ہمدردی کرتا ہوں اور نہ میں کسی کی خلاف جاؤں گا یہ بات میں آپ کو پہلے سے کہتا رہا ہوں اور جو جو بات میں کہتا رہا ہوں آس سے آس سے آپ دیکھتے جا رہے ہیں لہٰذا پھر بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ فیضل صاحب آپ میں حمایت نہیں کر رہا مجھے کچھ نہیں دینا ہے یقین کر رہا ہے مجھے فوج نے کچھ نہیں دینا ہے مجھے حافظ صاحب نے کچھ دینا ہے تو میرے اللہ نے دینا ہے یا پھر میرے ریاست کے استحقام نے اگر یہ ریاست بنے گی ریاست آگے جائے گی تو میری آنے والی نصروں کو کم از کم جو اس ملک میں رہتے ہیں پاکستان کے اندر ان کو استحقام ملے گا ان کو کچھ ملے گا مجھے کسی چیز کی کوئی لالچ نہیں ٹھیک ہے جناب تو ایک یہ چیز ہے دوسرا عمران خان صاحب نے جیل بھرو تحریک گریگوٹ میں بڑا خوش ہوں کیونکہ میں اس تحریک کے شروع سے خلاف تھا اللہ کا شکر ہے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ عمران خان صاحب نے اس تحریک کو ختم کرنی کی کوشش کی لیکن میں نے تو خیر تو خیر میرے رابطہ ہی نہیں ہوا نہ کروں گا جو لوگ ہیں وہ بتائیں وہ بیچارے بیٹھے ہیں جیل کے اندر شاہ محمود قریشی صاحب اور اپنا اپنے آپ کی سیکٹری جنرل جو ہیں وہ بیٹھے ہیں تو اسد عمر صاحب تو ان کو کم از کم کو باہر نکالنے کی کوشش کریں جو خوشی ملی ہے ان کو آپ کی عوام کو جو خوشیاں ملی ہیں کم از کم ماں ان کو کوئی مٹھائی بٹھائی پہنچا دے بیچاروں کو کہ یار چلو اب آجاؤ تو یہ بہرحال ایک تھوڑا سا ان لائٹ میں کہہ گیا ہوں بات تو یہ ساری صورتحال ہے اچھا دوسرا ایک بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو بات کہہ دی کہ پاکستان کے حالات خراب ہو رہے ہیں اس کے اندر یہ جو بھی سارا سینیریو ہے اس کے سارے سینیریو کے اندر یہ سارے کی ساری غیر ملکی قوتیں ہیں آپ اپنے دشمنوں کو پہچانے یہ جو کچھ ہو رہا نا یہ الیکشن یہ کرانا نہیں چاہتی حکومت اس کے پیچھے میں آپ کو بتا چکا ہوں کون سا ملک ہے اور ان کی پوری پوری طاقت ہے کہ الیکشن نہیں ہو بات واضح طور پر کہا چکا ہوں کہ وہ الیکشن اس لیے نہیں کروایا نہ چاہتے ان کو آج یہ پتا ہے یہ میں آپ کو مصدقہ خبر دے رہا ہوں ان کو پتا ہے کہ اگر آج الیکشن ہو گیا تو کل عمران خان ون تھرڈ میجورٹی سی بھی زیادہ لے کر یہاں پر آئے گا اور پاکستان کا رخ جو ہے پھر دوبارہ اپنے ہمسائیوں کی طرف ہو جائے گا اور جو ہم ماضی ابھی ساری جو ہم مستقبل کے اندر جو کرنا چاہ رہے ہیں صف بندی میں بتا رہا ہوں آگے جو کچھ آپ کو ہونے والا ہے پاکستان اس خطے کے اندر تو پاکستان پھر دوبارہ چین اور روس کی طرف جائے گا تو لہٰذا وہ ٹیل کا زور لگا رہے ہیں کہ یہی ٹولہ جو ان کا غلام ہے جو ان کا تنخوادار ہے ان کو ہی یہاں پہ رکھنا ہے اور اسی لئے ان کو کہا گیا ہے کہ پاکستان کو مسلسل کنٹینیو اسی پوزیشن میں رکھنا ہے انتہائی جہاں تک ہو سکتا ہے اس کو غیر مستقم رکھا جائے ابھی ایک اہم خاندان جو کہ مسلمانوں کے حوالے سے جس کا یہودی خاندان نام میں نہیں لیتا کسی وجہ سے آپ کو بتایا ان کے بھی ایک خاص دو لوگ ابھی آئے تھے ماہرین وہ آکے شہباز شریف سے مل کر گئے ہیں اور انہوں نے آ کر یہ کہا ہے کہ شہباز شریف کی جو بھی پولیسی ہے وہ بہت اچھی ہے وہ بہت خوش ہیں یعنی آپ مجھے بتائیے کہ وہ پولیسی جس کے تحت لوگوں کو بھوکا مارا جا رہا ہے وہ پولیسی جس کے دہت پاکستان میں قہد لائے جا رہا ہے اس پولیسی سے وہ خوش ہیں یعنی اس کا مطلب ہے میں جو آپ کو یہ ویوس اف فیصل محمد سے جو خبریں دیتا رہا ہوں کہ عالمی طاقتیں جو ہیں دجالی قوتیں ہیں وہ آئندہ آنے والی دنوں میں پاکستان سمیت دنیا کے اندر قہد کیسی پوزیشن لانا چاہتی ہیں اس کی وہ تصدیق کر کے گئے ہیں کہ یہ جو کچھ ہے بلکل صحیح یعنی لوگ پاکستان میں بھوکے مر رہے ہیں تو وہی کہتے ہیں آپ کی معاشی پولیسی بلکل درست ہے تو اس چیز کو آپ نے ہر صوت میں سمجھنا ہوگا دوسرا آپ دیکھ لیں کہ انہی کی جانے کے بعد فوری طور پر حکومت نے کیا کیا ہے جو کسان یا جو ایگری کلچر جن لوگوں کو صحیح معنی میں سبسیڈی دینا چاہیی تھی ان کی سبسیڈی بھی انہوں نے واپس لے لی تاکہ پاکستان کے مزید خوراک کا بہران پیدا ہو اسی لیے آج سے چھے مہینے قبل سے بلکہ ایک سال سے میں پاکستان کے لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ کوشش کریں جہاں بھی لوگ ہیں کم از کم اپنے گھروں میں چھے چھے مہینے کا یا چار چار مہینے کا راشن جو ہے اس طرح رکھیں کہ آپ کے پاس سٹاک رہے آپ اس کو اس طرح چلاتے رہے کہ آپ پس اچانک اگر حالات خراب ہوں تو آپ کی اس صورتحال سے تھوڑا سا کوئی زیادہ فرابلم نہ ہو اب میں جلدی سے بھاگ کے تھوڑا سا ادھر آجاتا ہوں کیونکہ یوکرائن اور روس کے حالات بہت زیادہ خراب ہو رہے ہیں آپ کو پتا تھا کہ یوکرائن کو جرمنی کی طرف سے لیپر ٹینک ملے ہیں لیپر ٹو ٹینک جائے وہ انتہائی خطرناک ہیں لیپر ٹو ٹینک کی وجہ سے اور ساتھ میں جو ان کو دور مار جو میزائل ملے ہیں اس کی وجہ سے یوکرائن نے باکمک کے اندر بڑی زبردست طریق سے پیش خدمی شروع کی ہے اور باکمک کے اندر اس وقت ٹل کا زور لگا رہا ہے روس بھی اور یوکرائن بھی کیونکہ اگر باکمک اگر آ جاتا ہے رشیہ کے قبضے کے اندر تو سمجھیں پھر یوکرائن جنگ ہار جا گئی میں آپ کو پہلی باہ بتا رہا کیونکہ اس کی کمر ٹوٹ جائے گی ساری اس کی کمر کے راستے بند ہو جائیں گے لیکن اب یہ ہے کہ چونکہ اس کو یہ ٹینک مل گئے ہیں اور دور مار میزائل مل گئے ہیں تو لہذا نتیجہ کیا ہوا ہے کہ اب اس نے بڑے بڑے حملے کرنا ہی شروع کرتے ہیں اور آج صبح جب مطلب جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس سے تقیباً دو گھنٹے پہلے اس وقت یہ تھا کہ یوکرائن نے روس کے بلکل قریب جا کے اندر بلکہ ایک سو بیس کلومیٹر جو ہے اس نے کیا کہتے ہیں ایک مطلب ڈران سے حملہ کیا ہے اور روس کی ایک رفائنری کو بھی نقصان پہنچایا ہے اور یہ چیز جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ روس کو بہت زیادہ جو ہے وہ کرے گی برنگیختہ کرے گی اور جو زیادہ برنگیختہ کرنے والی خبر ہے وہ یہ ہے کہ آج نیٹو کے جو سیکرٹری جنرل ہیں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم یوکرائن کو فوری طور پر نیٹو کا درجہ نیٹو میمبر کا درجہ دینے جا رہے ہیں یہ ایک بہت زیادہ مطلب وہ بات وہی ہے کہ یہ مسلسل جو ہے امریکہ جو نیٹو ہے یہ روس کو مجبور کر رہا ہے کہ وہ کوئی بہت بڑا حملہ کرے کوئی ایٹمی حملہ کرے یا کوئی بڑا ایٹم بم پھیکے تو ظاہر سی بات ہے کہ دنیا جو ہے وہ جائے گی کدر تبہائی کی طرف جائے گی جی ٹونٹی کے اندر جو ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس میں بھی نے آپ کو کہا تھا کہ وزراء خارجہ کی جو بات چیت ہو رہی ہے اس کے اندر سارے لوگ پہنچ رہے ہیں لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ چین اور امریکہ وزراء خارجہ نہیں ملیں گے لیکن امریکہ کی وہاں بھی یہ کوشش ہوگی کہ وہاں بھی کسی نہ کسی طرح سے روس کے حوالے سے کوئی معاملہ جو ہے وہ لے کے آئے جائے اچھا دوسرا اس وقت یہ کہ جو جنگ چل رہی ہے اس کی وجہ سے باکمت کا اور یہ مارنی کا دوہانس ماریو پول یہ مکمل تباہ ہو شکے ہیں آپ یقین کریں کہ جو ان کی تصویر ہیں جو میرے پاس وہاں سے بھیجی گئی یہ جو ٹیل بھیجی گئی ہیں وہ شہر مکمل تباہ ہو کر مجھے یہ لگتا ہے کہ کم از کم پچاس سال چاہیے اگر یہ جنگ رک جاتی ہے جنگ کے رکنے کے بعد جو ابھی یوکرین جو شہر تباہ ہوئے ہیں ان کو بنانے میں کم از کم پچاس سال کا وہ چاہیے ہو کا عرصہ دوسرا حالات یہ ہے کہ جو بگڑتے جا رہے ہیں اور اب جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو میرے پاس تھوڑی دیر پہلے وی لوگ شروع کرنے سے پہلے یہ ایک خبر آئی تھی کہ روس کی جو حساس ایجنسیاں ہیں انہوں نے جو ہے پیوٹن کے ساتھ رابطہ خائم کیا اور وہ کسی بھی بڑے حملے کے لیے اور کسی بھی بہت بڑے سٹیپ کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں اب وہ سٹیپ کیا ہو سکتا ہے کیوں نیوکلر ہو سکتا ہے کوئی کو بڑا تھرمل بم یہ حملہ کریں لیکن بہرحال جو کچھ بھی کریں گے یہ نقصان یوکرین کا ہوگا اور لوگ یہ سمجھ لیں اب یہ بات کھل کر واضح ہے کہ جنگ یوکرین کی روس کی نہیں ہے بلکہ جنگ امریکہ کی اور روس کی ہے روس کے خلاف جو امریکہ جنگ لڑ رہا ہے اس کی پروکسیز جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے یوکرین اور یوکرین نے امریکہ کی اس جنگ میں خود کو استعمال کر کے اپنے پورے ملک کو تبہہ کر دیا ہے تو یہ بہرحال ایک چیز ہے دیکھیں کیا ہوتا ہے معاملہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے کیونکہ آج جو یہ معاملہ ہوا ہے جو منعب ہوتا ہے کہ یہاں پہ انہوں نے جو ریفائنری پہ حملہ کیا ہے اس کے بعد ایک فیصلہ یہ بھی ہوا ہے جو مجھے ابھی تھوڑے دیر پہلے پتہ لگا تھا وہ یہ ہے کہ شاید ہو سکتا ہے شاید ہو سکتا ہے کہ جو بلیک سی ہے بلیک سی سے جو ہے روس جو ہے بلیک سی سے جو ہے بہت بڑے میزائل جسے ہیں تھرمل بمبی استعمال کر سکتا ہے اور میزائل بھی استعمال کر سکتا ہے اور یہ ہوگا کہ وہاں سے ایک میزائل چلیں گے اور ساتھ میں جو اس کا سکوئی ٹھارٹی فائیو ہے اس کے ذریعے بمباری کی جائی خبریں مل رہی ہیں وہ خبریں بہت زیادہ اسے کہتا ہے غصے والی خبریں ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ روس میں ایک بہت زیادہ غصہ آگیا ہے پوری حکومت کے اندر آگیا ہے اور لوگوں کے اندر بھی غصہ آ رہا ہے کہ بھئی یہ پیوٹن کیا کر رہا ہے مطلب کیوں اس وار کو اتنا لمبا کر رہا ہے تو دیکھتے ہیں میرے خیال سے اگلے دو ایک دن اس حوالے سے بہت زیادہ اہمیت کے حامل ہوں گے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کے لئے بہتری ہو اور پاکستان کے لئے بھی آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کے لئے بھی کوئی اچھی صورتحال لے کر آئے آج کے لئے اتنا ہی اپنا بہت خیار لکھی گا اللہ حافظ اللہ حافظ